الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک تاؤس جنگل میں کھڑا اپنے خوبصورت پر نوچ کر پھینک رہا تھا ایک اکلماند یہ دیکھ کر بڑا متعجب ہوا اور بولا اے تاؤس تیرا دل کس طرح گوارہ کرتا ہے کہ تو اپنے خوبصورت پروں کو اکھاڑ کر پھینکے کیا تجھے پتا نہیں کہ لوگ ان پروں کو بڑے ذوق و شوق سے اٹھا کر قرآن شریف جیسی مقدس کتاب کے اندر رکھ لیتے ہیں اور محبوبانے جہاں ان کے پنکھے بنا کر اپنے خوبصورت چہروں کو ہوا دیتے ہیں یہ تیری بڑی ناشکری اور گستاخی ہے کہ سانے کی ایسی پر نقش و نگار چیز کو اس قدر بے قدری سے ضائع کر رہا ہے مور یہ سن کر کچھ نہ بولا مگر اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہوگے چونکہ وہ درد دل کا پتا دیتے تھے اس لیے سب اشکریزی سے متاثر ہوئے جب آنکھوں کی راہ وہ اپنی دل کی آگ نکال چکا تو بولا اے دانا انسان اب میری بات بھی سن لے تو میرے خوش نما پروں کو دیکھتا ہے مگر میں اپنے عیبوں کو دیکھ کر عشق بار ہوں نہ میرے گوشت میں مزہ ہے نہ پاؤں میں خوبصورت لوگ میرے پروں کی تعریف کرتے ہیں اور میں اپنی زشت پائی سے شرمندہ ہوں صرف میرے پر ہی ہیں جن کے لیے شکاری میری تلاش میں رہتے ہیں اور مجھے مار گراتے ہیں کاشت گوشت اور پاؤں کی طرح میرے پر بھی خراب ہوتے اور میری نیل گونگردن بھی بات صورت ہوتی تاکہ میں شکاریوں کا نشانہ نہ بنتا میں اپنی دم کے پر نوچ کر پھینک رہا ہوں تاکہ مجھے لنڈورہ دیکھ کر شکاری میری جان لینے کے در پہ نہ ہوں ہنر اور اختیار انہی کو سود مند ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں ورنہ یہ ہنر اور اختیار ویسا ہی وبال بن جاتا ہے جس طرح مور کے لیے پر وما علینا اللہ البلاغ المبین